بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سلیق آزمی بہت اہم ویڈیو پاکستان کی خارجہ پولیسیو پر پورا پروگرام ضرور دیکھیں محمد بن سلمان سعودی عرب کے ڈیفیکٹیف حکمران پاکستان کے آرمی چیف کمر باجوا کو کنگ عبدالعزیز میڈل دے رہے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ میڈل ملتا ہے دوستی پر باہمی تعاون پر سعودی تعلقات پاکستان کے اضافے میں آپ انتازہ کریں باجوا صاحب نہ تو وزیر خارجہ ہیں نہ ہی ان کی کوئی ایسی خدمات ہیں جن کے سلے میں سعودی عرب پاکستان سے کوئی فائدہ اٹھاتا تو اس کے بدلے میں انہیں کوئی بڑا میڈل ملتا عمران خان سعودی عرب کے کہنے پر یمن میں فوج بھیجنے کو تیار نہیں تھے کمر باجوا صاحب کی آپشن تھی ریٹائر فوجیوں پر مشتمل فوج یمن بھیجتے ہیں اور یہاں سے ان کا اختلاف شروع ہوا لوگ انہیں جنرل فیض کی اپوائنٹمنٹ سے جوڑتے ہیں حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا اصل اختلاف جنرل باجوا اور عمران خان کے درمیان یہاں سے شروع ہوا تھا یہ یمن میں اور متحدہ عرب امراض کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی خدمات چاہیتے ہیں کرائے کی بندوکیں ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں اور دوسرا محمد بن سلمان اسرائیل کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں اور انہیں پتہ کہ جب تک پاکستان کی فوج ان کے ساتھ نہیں ہوگی پاکستانی لوگ یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے اسی لیے اب کمر باجوا صاحب کو یہ میڈل دیا گیا ہے سب سے بڑا میڈل ایسا ہی دیا گیا تھا بائیڈن کو پاکستان کی طرح سے اس سے پہلے راہیل شریف کو بھی بڑی بھاری تنخواہ پر سعودی عرب میں محمد بن سلمان نے بظاہر تو ایک امت مسلمہ کا چیف لیکن ان کے ذاتی گارڈ کے طور پر رکھا ہے باجوا صاحب بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہ نوکری کے لئے ان تمام ممالک کے چکر لگا رہے ہیں تاکہ جانے سے پہلے تین چار مہینے ریئین میں کوئی ایسی خدمات انجام دیں جو پاکستان کے مفاد میں ہوں یا نہ ہوں ان کے البتہ مفاد میں ضرور ہو اور سعودی عرب پاکستان سے دیکھیں مخلص اگر اتنا ہوتا تو یہ جو دیوالیا ہونے کہ ہم قریب ہیں ایسے نہ ہوتا ان کے بزرگ جو تھے وہ 1966 سے لے کر اب تک پاکستان کی مدد کرتے رہے دل سے بڑے بہترین لوگ تھے لیکن جب سے یہ خطے کے حالات بدلیں خارجہ پالیسی میں بہت بڑا شفٹ آیا ہے ہماری خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہے میں آپ کو یہ جو ابھی جب سے اپورٹڈ آئے ہیں انہوں نے تمہیں برباد کر دیا میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں پہلے باجوہ صاحب کا یہ بھی سننے کے دبائی میں مشرف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی پاک فوج کے بہترین ڈاکٹرز کو ساتھ لے کے کہ انہیں آفر کرائی گی کہ دیکھیں آپ کو ہم سپیشل فلائٹ میں پاکستان لے کے جاتے ہیں حالانکہ جج وکار سیٹ کی طرف سے مشرف صاحب کو بڑی ہیوی قسم کی سزا مل چکی ہے یہ یاد رکھئے گا اور مشرف صاحب نے امریکہ کے کونڈا لیزر آئیس کے ساتھ مل کے یہ ان کے ساتھ این اور او کیا تھا امپورٹڈ حکومت کا محترمہ کے ساتھ اور نواشی کے ساتھ ان کے مقدمات ختم کیے تھے اب باجوہ صاحب نے دوسرا نرو کی ہے اس کے لیے باجوہ صاحب مشرف کے لیے نہیں بیسی کے لیے یہ اپنے مستقبل کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ کارلکون کے ساتھ بھی یہی انہیں تو انہیں بھی کوئی واپس لائے گا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت ناکامی کی دوسری بڑی مثال دیکھیں کہ جی ٹونٹی ممالک کی کشمیر میں ہندوستان سب سے بڑی کانفرنس کروانے جا رہا ہے جی ٹونٹی کی کانفرنس جمعہ کشمیر میں اتنی بڑی کانفرنس پوری دنیا وہاں آئی کشمیر کا آپ کا موقف اڑ گیا پورا پاکستان کا وہ بضبوط بیانیاں جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن سے ڈیولپ کیا اور لے کے پوری دنیا تک لے گئے یہ اس بیانیے کو مکمل تباہ برباد کروانے ہیں اور یہ ان کی خارجہ پالیسی کے نتیجے ہیں اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں پڑوسیوں کے ساتھ انتعلقات فارق کر دیئے بلاول بھٹو ایران کے دورے پہ گئے وہاں پر اپنی ذاتی خدمات جی میں بھٹو صاحب کا نوازہ ہوں آپ پاکستان کیلئے کیا کر رہے ہیں کچھ لے کر رہے ہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں اب جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ محبے وطن پاکستانیوں کے لئے بڑی تکلیف دے ہے دکھ دینے والی بات ہے معافی مانگتا ہوں آپ سے نیوٹرل کے اقدامات امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی ہم لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا گہرہ دوست چین ہمارے ساتھ یہ کرے گا گلوبل ڈیویلپمنٹ دنیا کا ایک انتہائی اہم پاپک انٹرنیشنل ڈائلاغ بہت بڑی کانفرنس اور اس کانفرنس میں یہ آپ تصفیر دیکھیں اس سے پہلے والی یہاں پر عمران خان پہلی روہ میں روس کے صدر کے ساتھ ایران کے صدر کے ساتھ ہندوستان کے وزیراعظم کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا آج وہاں چین نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نرندرہ موڈی وزیراعظم فجی کے ویلیم کیٹ نوری ایتھیوپیا کے ساحل ورک اس کو اور سنیگال کے ان کو بلا لیا کیسال کو لیکن پاکستان کو دعوت نامہ تو دور بتانا تک گوارہ نہیں کیا پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی مارکٹ چین کا سب سے گہرا دوست سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ سب سے بڑا پارٹنر چین کا جس نے پینسٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ مزید ابھی پینسٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہونی ہے وہاں ایتھوپیا سنیگال فجی جن ممالک کے نام تک نہیں سنے ان لوگوں کے سربراہان کو بلایا چین نے پاکستان سے نظریں پھیر لی اور یہ نہیں صرف دیکھیں سے جب کرزہ مانگنے شہباز شریف گئے عمران خان کے دور میں جو اپروف ہوا وہ کرزہ تھا اس میں سے بھی دو شریعت دو عرب دے کر کوسٹل ہائیوے گروی رکھوا لی کہ بیٹھو جا کر رہے وہ سمندر سے گہری شہد سے میٹھی ہمالیاں سے اونچی وہ دوستی یہ امریکہ کے کیمپ اور اس کی غلامی کے نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے پڑوسی اپنے ناراض کر دیئے ہیں دوست آپ بدل سکتے ہیں پڑوسی نہیں یہ زلت امیز ناقابل برداشت مناظر یاد ہوگا وہ جمہوریت پر جب کانفرنس میں امریکہ نے پاکستان کو نہیں بلایا تھا انہیں پھر بعد میں احساس ہوا پاکستان کی منت کیا پائیں پاکستان نہیں ہے اس کانفرنس میں امران خان نے انکار کر دیا اپنا سٹین لیا اپنی غیرت اور حمیت دکھائی امران خان نے پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ملیشیا کا دورہ چھوڑ کر سو دیا لوگوں نے بڑی تنقید کی آج دیکھ لیں تیب اردگان خود جا کے وہاں محمد بن سلمان سے جپیاں ڈال لیں اب یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ خورجہ پالیسی کے لیے آپ کا ویجن بڑا ضروری آپ کو پانچ سال اگلے دیکھنے ہوتے ہیں جو انہیں پتی نہیں لگ رہا آج یہ ہمارے سینے چھلنی کر رہے ہیں انتہائی تھنڈے مزار جو دھیمے لیجے میں ہم بات کرنے والا بندہ ہوں میں ذلت اور رسوائی پر یقین کر رہے ہوں سخت غصے میں انہوں نے عوام کا خون چوز کر حرام خوریاں کر کے وہاں خود ایشیاں ریسٹ ہاؤس میں تو کر رہے ہیں مری میں بیٹھے ہوئے انہوں نے صرف اور صرف پاکستانی لوگوں سے نفرت حاصل کی دیکھیں انہوں نے اخلاقیات کا جنازہ کیسے نکال دیا اس نے گر گئے نیچے کہ بنی گالا میں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں اس بات پر صرف کہ عمران خان کے بیڈ روم کی کوئی ویڈیو نکل آئی ڈیوائسیں لگا رہے ہیں وہاں جاسوسی کے حالات اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا پہلے ماضی میں تھوڑا بتاتا ہوں کہ اس وقت یہ میاں نوازشیف نے اسرائیل سے جاسوسی کے حالات ابھی دیکھیں ابھی پچھلے دن ایک سکینڈل بھی آیا ہے جس میں قطر کل جزیرہ کے صحافیوں کے ٹیپ ہو رہے تھے فون میاں صاحب نے نوے کی دہائی میں یہ حاصل کیے تھے آڈیو ٹولز تاکہ سیاستدانوں کی ججز کی آڈیوز ریکارڈ کریں بیٹی ان کی چار قدم آگے نکل گئی وہ آڈیو سے ویڈیو پہ شفٹ ہوگی اب ان کے پاس بڑے بڑے جرنیلوں کی طاقتوار ججز کی ویڈیوز موجود ہیں خود کہہ چکی ہیں غیر قانونی غیر اخلاقی اور یہی ان کے مسائل اس وقت تمام حل کر رہی ہیں انہوں نے دیکھے کیا کیا بنی گالا میں ایک چند ہزار کمانے والے ملازم کو انہوں نے کروڑا روپے دیا کہ تم جاؤ عمران خان کے کمرے میں بیڈ روم میں کیمرے لگاؤ صفائی سو تھرائی کا کام کرنے والا بندہ مایکرو فون لگاؤ وہاں پر یہ سپیشل ڈیوائسز انسٹال کرو تاکہ میں ہر چیز کا پتہ چلتا رہے پھر یہ ویڈیوز ہم لانچ کریں کیونکہ یہ بڑے عرصے سے کہتے ہیں مانو ویڈیو ہے عمران خان کی کچھ نکلا نہیں یہ شخص تیار تھا لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ کام کرنے والا تھا اس کا ضمیر جاگ گیا اس نے کہا یہ زیادتی ہے ایک سیاست میں پاکستانی کتاب ہے بازار حسن سے پارلیمنٹ تک جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ بہت ساری چیزیں جانتے ہوں گے اس کے علاوہ مولانا سمیل حق صاحب سے لے کر ابھی تک تہمینہ دورانی جو شہباز شیر صاحب کی اہلی ہے انہوں نے بھی کتاب لکھی وہ پڑے رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی گندگی دیکھ کر لیکن یہ کتابیں غیر اخلاقی آڈیوز ویڈیوز یہ حرکات یہ ہر معاشرے میں بلو دا بیلٹ اور گھٹیا چیزیں سمجھی جاتی ہیں آج صبح مجھے امریکہ سے ایک پاکستانی صحافی نے تصاویر بھیجی اور بڑے مشہور ہیں سوشل میڈیا پر ملینز من کی ویڈیوز جاتی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ دیکھیں میں نے کہا یار اس گندگی میں نہ پڑھیں نہ خود پڑھیں نہ مجھے ڈالیں انہوں نے بھی کہا میں پسند نہیں کرتا چیز میں نے آپ سے اپینین لیا میں نے کہا نہیں گند ہے وہ پھر ڈیلیٹ کر دیں ساتھ دیکھیں دیکھیں ہی نہیں گانت سارا جسٹس کے یوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا مطرمہ بن عظیر بھٹو اور عاصف زرداری کو جو سزا سنائی گئی تھی آپ کو یاد کوئی یہ شباز شیخ صاحب کی پہلی آڈیو نکلی تھی مریم نواز صاحب کے سمدھی جو ہے سینیٹر سیفر رحمان یہ لاور آئی کورڈ کے چیف جسٹس راشد عزیز ان کی ریکارڈنگ انہوں نے کی آڈیو ٹیپس وہ شباز شیخ صاحب کے ساتھ مطرمہ کو جو سزا دینے کا فیصلہ تھا کیونکہ ملک قیوم اتصاب بینچ میں شامل تھے ان کا ایک بھائی پرویز ملک نون لیگ میں قومی اسیمبلی میں تھا تو اس وقت ملک قیوم نے اور رجم الحسن نے مطرمہ کو بیرون مل جانے کی اجازت دی شباز شیخ کو شک پڑا تھا کہ ان کی کوئی ڈیل شیل ہو گیا وہاں انہوں نے لگوا دیں آڈیو ساری وہی جو اسرائیل سے انہوں نے مگوائے ہوئے سارے ٹولز ملک قیوم نے پھر 1998 میں مطرمہ بینظیر بھٹو راست زرداری کو سزا دی شباز شیخ صاحب نے شکریہ ادا کیا وہ گفتگو ٹیپ ہو کے مطرمہ بینظیر بھٹو کے پاس پہنچی ملک قیوم نے فوراں گیم کی استیفہ سے پہلے استیفہ دے دیا تاکہ کوئی انکوائرین ہو یہ اس وقت سے لگے ہوئے ہیں اور آج تک یہ چھوڑ نہیں رہے معاملات جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جن پر بڑی تنقید کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھے خط بھی ایک لکھا یہ ریجسٹرار ہے سپریم کورٹ کے جواد پال ان کا ہٹائیں نے کیونکہ اس وقت ایک آپشن آئی ہوئی ہے ایک پروپوزن آیا ہوا ہے کہ ریٹائر ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد گاڑیاں دیں جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کس بات پر گاڑیاں دیں آپ کھرتے کے ہیں قانون کے مطابق کام کریں اس وقت آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی کے خلاف کام ہو رہا ہے اور یہ جواد پال صاحب شامل ہے اس میں یہ ان کا کہنا تھا فائز عیسیٰ صاحب کا کہہ رہتے ہیں نئے عدے سے ہٹائیں کیونکہ سپریم کورٹ میں ریجسٹرار بہت اہم عدہ ہے یاد رکھیں اگر یہاں پر دو نمبری آؤں تو پھر باقی معاملات کا آپ سوچ ہی سکتے ہیں الیکشن کمیشن آرڈی پہلے سے اس وقت عمران خان کلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے اور عمران خان آپ دیکھیں دو جولائی سے رالپنڈی اسلامباد میں اپنی موہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب میں جو پوری ان کی الیکشن کی کیمپین ہے وہ بھی خود دیکھیں گے کہہ رہے ہیں برگیڈیر رنجا جس نے دوہزار تیرہ کا الیکشن منیج کیا تھا وہ اب عمران خان نے دیکھے صحیح اس کو پوائنٹ کیا وہ اب نوکری چھوڑ کے عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اوقات اس کی شہدیتری ایک کونسلر کی نہ ہو بندے کٹھے کر کے دیکھ لیں ان کو اندازہ ہو جائے گا یہ بالکل اس طرح سیکٹر انچارج بگیڑی راشد ہائی کورٹ کو منیج کر رہا ہے یہ بھی کال آپ کو نون لیکٹ ٹکر پر الیکشن لڑتا ہو نظر آئے گا دیکھیں یہ ڈرامی آئین کے آخر میں ایکانومی کے حساب سے آپ کو بتا دو جس طرح انہوں نے انویسٹر بگھائے ہیں کہ جس شاخ پر آپ کو پتا ہے اگر پرندے بیٹھے ہوں اور آپ نیچے سے غلیل سے یا ایرگن سے ماریں تو وہ مرتے نہیں ہیں باقی سارے بھاگ جاتے ہیں انہوں نے یہی کی ہے انہوں نے پاکستان سے تمام انویسٹر بگا دی ہیں وجہ کیا ہوئے دیکھیں ایک 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 سرویہ پاکستان نے ایک رپورٹ جاری کی کہ پچھلے سال سالے دس فیصد کی شرح سے ہماری تمام بڑی سنتوں نے گروت کی ہے اور یہ سنتیں گروت کرتی ہیں تو پاکستان گروت کرتا ہے اب امریکہ اور ان کے آقاؤں یورپی جنہیں سوچا کہ غلام ملک چھوٹا سا ملک سالے دس فیصد کی شرح جب دنیا پوری تباہ ہوئی تھی یہ کمی کمین کئی معاشی خودمختاری حاصل کر گئے تو ہمارے سے کرزہ کون مانگی گا آئی ایم ایف کی جو آٹ ترلے کر رہے ہیں منتے کر رہے ہیں چارٹ رہے ہیں کون کرے گا انہوں نے اسی لئے سوپر ٹیکس لگوانے کی بات کی تاکہ غیر شکینی اور بدلی اتنی پھلا دیں باقی بجلی گیز اتنی زیادہ مہنگائی سبسیڈی ساری لے لیں جو امران خان نے سنتیں اوپر اٹھائیں تھی ملک اٹھانے کے لیے اب انہوں نے ایسا وہ نیچے سے گلے چلائی کہ وہ باقی سارے ڈر کر بھاگ رہے ہیں آپ شکین کریں کوئی دوارہ انویسمنٹ کا اب سوچنے کو تیار نہیں اور ان کا یہی گریٹر گیم تھی ادارے توڑیں اور اس کے بعد انہوں نے اداروں کو باہر بیچ دے جائیں آہستہ آہستہ پورا کا پورا ملک اس طرح ہی نکال دیں اور آخر میں بچے گا سونی ہو جائیں گلیاں جن کی درمیان مرزا جو وہ کھل کے پر لیکن ان کے اور ان کے مضمون مقاسد کے درمیان میں ایک شخص موجود ہے عمران خان اب مفرق صرف یہ ہے نیوٹرل کی کوشش ہے وہ ہٹ جائیں سارے معاملات سیدھے کریں تاکہ وہ کھل کے مال بنائیں سارے اللہ تعالی کی ایک چال ہے ایک انسان کی چال ہے ہونا یہ یہ جو اللہ کی چال ہے اپنا خاص چال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ